نمسکر دوستو میرا نام امید ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آل ہندی محل بلوگنگ کورس کے لیسن نمبر سکس میں آپ کا سواگت ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہاں پہ جو لوگو ہوتا ہے اس کو کیسے چینج کرتے ہیں اور فرینڈ یہاں پہ دیکھئے آئیکان دیا گیا یہ کیسے لگاتے ہیں آپ اپنے بلوگ میں لگا پائیں گے اس کے بعد سے ہومپیج کی سیٹنگ کریں گے ڈیٹ اور ٹائم ہوگا یہاں پہ کیسے سیٹ کیا جاتا ہے آپ ایڈمین لگانا چاہتے ہیں یا نہیں لگانا چاہتے ہیں سارا کچھ کیسے سیٹ کرتے ہیں جیسے کی کوئی پوشٹ ہے یہاں سے اوپن کریں گے اس کے بعد سے اس ٹمپلیٹ کی میں آپ کو ڈیجائنی میں سکھا رہا ہوں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ دیکھیں یہ کیسے لکھا جاتا ہے یہ سارا کچھ اس وڈیو میں بتانے والا ہوں اور یہ ٹمپلیٹ کا ایکچولی فرینڈ یہاں پرابلم میں یہ آ رہا تھا کہ یہ ٹمپلیٹ جو ہے کہ آپ کو میل نہیں رہا تھا تو سیمپل میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ٹاؤنلوڈ کرنا ہے جب آئیں گے allhindymailp.com website پہ یہاں پہ دیکھیں ٹمپلیٹ لکھا ہے اس پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں سب سے اوپر ٹاپ ٹین اور ٹمپلیٹ لکھا ہے اب یہاں پہ ریڈ مور کریں گے اور نیچے جائیں گے تو ایک تو پوچھا جاتا ہے کہ میرے بلوگ کی جو ٹمپلیٹ ہے وہ کون سی ٹمپلیٹ ہے کون سا یوز کرتا ہوں تو بلکل یہ والا ٹمپلیٹ یوز کرتا ہوں آپ دیکھئے یہ والا اور اس کا لنک جو ہے کہ یہ دیکھئے ٹمپلیٹ اور آپ سیمپل یہاں سے ڈیمو کر سکتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے یہاں سے اس کے بعد سے ھرنٹ جو ٹمپلیٹ کے ابی کسٹمایز ہم لوگ کر رہے ہیں ڈیجاینن کر رہے ہیں تو یہ�الا ٹمپلیٹ ہے آپ پی чтобы абсолют baby کرacity اور یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ بلکل یہی والا ٹمپلیٹ ہم لوگ کسٹمایز کر رہے ہیں تو یہاں کو گھر کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے آپ اس ویڈیو کو واش کیجئے گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ website بلوگ اس طرح سے کیسے بنتے ہیں تو سمپل اب اسٹارٹ سے پہلے ہم لوگ لی آؤٹ میں جاتے ہیں کوڈنگ کو ابھی چھوڑتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کون آئیکان دیا گیا ہے آپ کو اپنے بلوگ کا یہاں پہ لگانے کے لیے سمپل یہاں پہ کلک اور اس کا جو سائج ہوتا ہے تو کے بھی میں آپ کو لگانا ہوگا اور ہنڈرڈ پیکسل میں لگانا ویڈھ اور ہائٹ ہنڈرڈ پیکسل میں ہونا چاہیے اور یہاں سے چوش فائل کریں اور یہاں سے آئیکان کو اپلوڈ کر دیں اور پھر اس کو سیف کر دیں یہ سیف ہو جائے گا یہاں پہ یہ ریفریس ہو رہا ہے دیکھیں اب آتے ہیں ہیڈر میں ہیڈر میں جو لوگو ہوتا ہے آپ کا جیسے آپ کا کوئی بلوگ ہو سکتا ہے ویب سائٹ ہو سکتا ہے تو اس کو ہیڈر بولتے ہیں اور یہاں پہ لوگو لگا ہے جو اہلیٹک ٹمپلیٹ کا ڈی فائلٹ ہے آپ اپنی لوگو لگانے کے لیے سیمپل یہاں پہ کلک کریں اور اس کو ریموب کر دیں یہاں سے اور پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا فرم یور کمپیوٹر چوش یہاں سے فائل کرنا ہوگا اوکے اب آپ کو یہاں پہ جہاں بھی آپ کی ٹمپلیٹ ہے یہاں سے لوگو ایڈ کر دیں تو یہاں سے لوگو ایڈ کرنے کے پاس سے اپنا یہاں پہ انشٹ لوگو ایڈ کرنے کے پاس سے یہاں پہ سیو بٹن پہ کلک کر دیں اور یہاں پہ سیو بٹن پہ کلک کر دیں اور بیو لاؤک کر دیں تو یہ دیکھیں آپ کا لوگو آ جائے گا یہاں پہ آئیکان آ جائے گا اب بات کرتے ہیں ہومپیج کی سیٹنگ کی ہومپیج پہ آپ کو کتنا پوسٹ سو کرانا ہے ایک جامپل آپ یہاں پہ دیکھیں 1 2 3 4 5 5 پوسٹ یہاں پہ سو ہو رہے ہیں تو آپ کو سیون کرانا ہے کتنا کرانا ہے آپ اپنے حساب سے کسٹمائز کر سکتے ہیں تو وہ کیسے کرتے ہیں یہاں پہ جانا ہوگا اپنے ٹمپلیٹ کے اور مین جو بلاغ ہوتا ہے آپ کو یہاں پہ ایڈ کرنا ہوگا اور یہاں پہ ایڈ کرنے کے پاس سے دیکھیں 5 پوسٹ سو ہو رہا ہے آپ یہاں پہ 4 کر سکتے ہیں اور یہاں سے پوشٹ کر دیں By Post and Date کریں گے تو date بھی دیکھائے گا یہاں سے اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ انھائٹ کر دیں تو یہ دکھائی گا نہیں یہاں اسے چکھ کر دیں پوسٹ وال dt جی Guys لیکھے امیتک Personality تو گر آپ ہٹائیں کہ یہاں سے تو ہٹ جائے گا admin کا یہاں سے ہوتا ہے ہٹ جائے گا جو بھی پوشٹ کرتا ہے یہ کومنٹ ہو گیا ہے آپ کومنٹ پر چک کر دیں باقی لیبل پر چک کر دیں اس کے پاس رییکشن آپ دینا چاہتے ہیں جو بھی جو بھی user آئے گا یہاں سے اپنا دے سکتے ہیں لیکن اس کو فیلال ہم اس کو ہٹائے ہوئے ہیں باقی اور کچھ سیٹنگ نہیں ہوتا ہے لوکیشن ہوگا رہا یہاں چک کر دیں ایمیل ہوگا رہا سیکھڑ شیٹ زیادی اپنے پھر اور یہاں سے اپنے چھڑ کر سکتے ہیں ہے پہ بہت سارے سائج دیے جاتے ہیں یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کو کینسل کرتے ہیں ابھی ہم لوگ اس کو کینسل کرتے ہیں اور یہاں سے سیف کر رہے ہیں اب ہم لوگ بیو بلا کر کے دیکھتے ہیں دیکھئے تو ہوم پیج پہ آپ کا فور پوشٹس ہو رہا ہے ہوم پیج پہ جیدہ پوشٹس رکھ دیتے ہیں تو آپ کا جو ہے کہ ٹمپلیٹ جو ہے کہ کافی لوڈنگ لینے لگتا ہے اور بیب سائٹ کافی لوڈنگ لینے لگتا ہے اور یونجر کو ٹائم جو ہے کہ جیدہ لگتا ہے اس لیے آپ کے سائٹ سے ویڈیٹ نہیں کرتا ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہے تو یہاں پہ ہوم پیج پہ کم رکھے پوشٹ اب چلیے چلتے ہیں کہ یہاں پہ ریڈ مور کا جو آپسن ہے اور اس کے اندر جو لنک لگا ہے یہ والا یہاں پہ کیسے لگائے جاتے ہیں بلکل یہاں پہ کیسے آپ چینج کر سکتے ہیں تو اس کو کیا کرنا ہوگا آپ کو کوئی بھی ایک وڈ سے کامپی کریں اور یہاں پہ ٹمپلیٹ میں جائیں تھمس میں جائیں اور یہاں سے ایڈیٹ ٹمپلیٹ کریں اوکے فرنٹ ایڈیٹ کرنے کے بعد سے آپ کو جیسا کی ٹمپلیٹ کی کوڈ کے اندر یہاں پہ انٹر کرنا ہے اسے کلک کرنا ہے اس کے بعد سے فرنٹ کنٹرول ایہب سے فائنڈ کریں گے تو یہاں پہ سرچ باکس اوپن ہو جائے گا اور یہاں سے جو کامپی کیا تھے اس کو پیسٹ کر دینا ہے اور یہاں سے انٹر کرنا ہے یہ دیکھیں جو لیکھا ہوا تھا جو بھی یہاں پہ لیکھا ہوا تھا جو ٹمپلیٹ ہے جس کا وہ انہوں نے لیکھا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ اپنا لیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو فیلال ہم جو ہے کہ یہاں پہ یہ اپنا ٹیکس لیکھ دیتے ہیں یہ والا اتنا کامپی کر لیتے ہیں اوکے فرینڈ تو یہاں پہ دیکھیں کامپی کرنے کے بعد سے فرینڈ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کچھ جو ہے کہ یہاں پہ اپنی ایمیج بھی لگا سکتے ہیں یہ بھی آپ سے یہ تو آٹومیٹک گوگل پلس چل لے رہا ہے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں سیف ہو گیا ہے اور ایک بار ری فریس کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں یہاں سے ہٹا ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ایک لنک آگیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے بارے میں ڈسکرپسن یہاں پہ لکھا گیا ہے جو بھی آپ لکھیں گے یہاں پہ وہ ہر یہ ہر بلاغر کے ٹمپلیٹ میں ہوتا ہے بس جو بھی ہوگا آپ کو یہاں سے کامپی کرنا ہے اور اس کو یہاں پہ سرچ کریں گے تو وہ لکھا ہوا آ جائے گا پھر آپ کو ایڈیٹ کر دینا ہے اسے آپ اپنا لکھیں ڈسکرپسن یہاں پہ اپنے بارے میں لکھ سکتے ہیں ڈسکرپسے ہاتھ ہے یہاں پہ کے اکے ایڈ کوڈ کا آางازہ دیا گیا ہے آپ یاکہ ویہاں کی ایڈ مسکرپسن کی اگلی test کی کسی لگا سکتے ہیں یہاں پہ دیا گیا ہے تو آپ کو سیمپل یہاں پہ دیکھیں جیسا کہ میں کہا ہوں کہ جو بھی لکھا ہوگا آپ کو سرچ کرنا ہوگا یہاں پہ دیکھیں ایڈوٹائیمنٹ لکھا ہے آپ اس کو کامپی کریں اور ٹمپلیٹ کے کوڈ میں جائیں اور یہاں پہ آپ کو سیمپل اس کو فیش کر دیں اور یہاں پہ انٹر کر دیں اب دیکھیں یہاں پہ ایڈوٹائیمنٹ آ گیا ہے اور یہاں پہ بولا ہے کہ کوڈ یہاں پہ آپ کو لگانے ہوں گے تو کیسے لگانے ہوں گے چلیے چک کرتے ہیں فرنٹ تو سب سے پہلے میرے پاس ایک ہوشٹ گیٹر کا آئی ڈی ہے اور اس کا کوڈ یہاں پہ ایڈ کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس ایڈسنس کا ہے تو آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں ایڈسنس کا کوڈ اس کا بھی آپ کو بتاؤں گے کیسے آپ ایک آنٹ بنا سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں تو جو سائز یہاں پہ دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ جو سائز ہے تین سو گونے دو سو پچاس آپ یہاں سے بینر سلیٹ کر لیں آپ اپنا ایڈسنس میں کسٹمائیج کر سکتے ہیں بینر کو اور اس کوڈ کو کانپی کریں اور یہاں پہ پیسٹ کریں جو بھی یہاں پہ کوڈ ہے اس کو پیسٹ کر دیں پورا اس کو ڈیلیٹ کر دیں ایسے سلیٹ کریں اور یہاں پہ پیسٹ کر دیں پٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ سپورٹ نہیں کرے گا ابھی میں سب سیب کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا اگر آپ ایڈسنس کا کوڈ بھی لگائیں گے تو یہاں پہ سپورٹ نہیں کرے گا یہ دیکھئے ایرار آگیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہوگا یہاں پہ لکھنا ہوگا ایڈسنس کوڈ یہاں اور یہ فرنڈ لکھنا ہوگا ایڈسنس کوڈ کنورٹر گوگل میں سرچ کریں گے اور یہاں پہ دیکھئے جو ویب سائٹ آتی ہے ایڈسنس کا یہ دیکھئے گوگل کا یہ بلاؤگ سپورٹ کا ایڈسنس گوگل ایڈسنس کوڈ کنورٹر اس پر آپ کو کلک کر دیں آپ اوپر یہاں پہ بھی کلک کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے بلکل جو کی ایڈسنس جوہ کی ٹمپلیٹ میں کوڈ سپورٹ نہیں کرتا ہے کسی کسی تو آپ کو سمپل کو کنورٹ کرنا ہوتا ہے ایڈسنس کا کوڈ یا پھر کوئی بھی کوڈ ہوتا ہے تو جو بھی آپ نے کوڈ کانپی کیا ہوگا یہاں پہ یہاں پہ لانا ہے اور اسکو ڈیٹ کرنا ہے اسے اس کو کوڈ کو پیش کر دینا ہے اور یہاں سے کنورٹ کر سکتے ہیں اور اس کو کانپی کر دیں یہ اپکا ایڈسنس کا کوڈ بھی ہو سکتا ہے جو بھی کوڈ ہوگا ٹمپلیٹ کے کوڈ ٹمپلیٹ میں کوڈ لگانے سے پہلے آپ کو کنورٹ کرنا ہوگا نہ کہ آپ ایڈیٹ کریں اور پھر یہاں پہ کنٹرول جیٹ کرتے ہیں اب یہاں پہ اس کوڈ کو ہم لوگ پیسٹ کریں گے اور یہاں سے سیپ کریں گے اس پر ہم لوگ پیسٹ کریں گے اور اس کو ہٹاتے ہیں اور یہاں سے سیپ کرتے ہیں اب یہاں پہ سیپ کرنے کے بعد سے آپ کو سیمپل کیا کرنا ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی دیکھتے رہیے کیا کیا کرنا یہ ایمیج دکھائے گا لیکن ایڈ آ جائے گا یہ دیکھئے ایڈ آ گیا لیکن ایمیج آپ کا دکھائے گا اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پہ دیکھیں یہ ایمیج لگایا گیا یہاں پہ دیکھیں تیمپلیٹ کے اندر یہاں پہ یو آرل اس کا دیا گیا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو اگر کانپی کر کے اگر ہم یہاں پہ اوپن کریں گے تو یہ ایمیج ہو جائے گا آپ دیکھیں یہ والا ایمیج یہ دیکھیں تو آپ اس کو ریمووپ کر سکتے ہیں سیلیٹ کرنے کے بعد سے یہاں پہ ہیج لگتے ہیں سارا کوڈ سیلیٹ کریں اور ہیج لگتے ہیں اور آپ ایج روٹائیمنٹ جو لکھا ہے اس کو ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اور لکھنے ایک بات یہاں پہ سیپ کر دیں سارا کوڈ ہیج لگتے ہیں اور سیپ کر دیں اور دیکھیں یہاں پہ جو بیو بلوک کر کے ہم لوگ دیکھتے ہیں بیگ جاتے ہیں اور اس کو ریفریس کرتے ہیں دوبارہ یہ دیکھیں فرنٹ جو ہے کی سینٹر میں آ گیا ہے آپ کا ایڈ اور یہ سو ہونے لگا جو ایمیج ہے وہ گائب ہو گیا تو اس طرح سے آپ ایڈسنس کا یا پھر کوئی بھی ایڈ پوشٹ کے اندر لگا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سیمپل بلوک جو ہے کی ایک دم بلکل آپ کو سکھا رہا ہوں ہوں ایڈم اسٹر بائی اسٹر آپ کو بتا رہا ہوں کی کیسے آپ کو بلوک بنا کے ڈیلی کا دس سے پندر ڈالر ہرن کرنا ہے اوکے فرنٹ تو یہاں پہ دیکھئے فرنٹ سیمپل آپ کو ڈیجائنن کرنا ابھی تک بتا دیا ہوں یہ سکس پارٹ ہے اور سکس پارٹ کا ویڈیو دیکھیں گے ٹوٹال وانس لے کر سکس تک تو آپ کو اس طرح کا ایک بلوک بنا سکتے ہیں ایک دم ایجر فرنڈلی بلوک بن جائے گا اور پھر اتنا کچھ کرنے کے بعد سے آپ ایڈسنس اوگرہ اپلائی کر سکتے ہیں آپ کا ایڈسنس ایک کاؤنٹ جو ہے کیا مل جائے گا اور یہاں پہ بھی آپ کوڈ لگا سکتے ہیں اس کے لئے سیمپل آپ کو کیا کرنا ہوگا سائیڈ بار میں بھی کوڈ لگا سکتے ہیں یہاں پہ پھوٹر میں بھی کوڈ لگا سکتے ہیں کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں کرسکے میں سمپل آپ کو یہاں پہ جانا ہوگا لی آؤت میں جانا ہوگا جو بھی آپ کو add کرنا ہوگا یہاں پہ دیکھئے اگر فرینٹ میں آپ کو کچھ بھی add کرنا ہے لی lobel popular post & WOGE Legal add کر سکتے ہیں popular post post & woge میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں 5 کر دیتا اہاں سے اور یہ ایمیج نہیں چاہیے ہمکو اور یہاں سینٹر کر دیں تو اپنے حضاب سے خشمائج کر سکتے ہیں اس کو میں آپ کو دکھا رہا ہوں فرینڈ ریفریس کر رہا ہوں یہاں پہ یہ دیکھئے پاپلر پوشٹ کا آ گیا تو اس طرح سے آپ لگا سکتی کہیں بھی یہاں پہ ایڈسنز کا ایڈ لگانا ہے تو سیمپل جاوائی سکریپٹ کوڈ یہاں سے ایڈ ایک گیجٹ پہ جائیں جہاں پہ آپ کو لگانا ہے جاوائی جاوائی ایسٹیمل فائل ایڈ کریں وہاں پہ ایڈسنز کا کوڈ لگائیں تو سیمپل آپ ڈیجائننگ اس طرح سے بنا سکتے ہیں پانچ پارٹ سکس پارٹ جو ہے اس کو دیکھئے اور اچھے سے سمجھئے اور اس طرح سے اپنا بلوگ بنانے کے پاس سے آپ کو ایڈسنز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں بلکل آرام سے آپ کا ایڈسنز اکاؤنٹ مل جائے گا فیلال اب اگلے ویڈیو میں آپ کو ایسٹیو کے بارے میں بتاؤں گا ایسٹیو انپورٹنٹ ہوتا ہے بلوگ کے لیے اور اس پر ٹرافک کیسے لائے جاتے ہیں اور آپ کا بلوگ گوگل میں کیسے رینگ کریں گوگل گوگل بینگ یا ہو ویو ماسٹر ٹول میں کیسے ایڈ کرتے ہیں اپنے بلوگ کو سارا کچھ بتاؤں گا اگلے ویڈیو میں تو ہو سکتے آپ کو دس سے بارہ ویڈیو ٹوٹریل بناو بلوگر کے بارے میں جس سے آپ کو کمپلیٹ جنکاری میند سکے اور آپ ڈیلی کے دس سے پندرہ ڈالر کو برام سے بلوگن کر کے کما سکتے ہیں دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ٹوٹریل پسند آیا ہوگا اور اس سے آپ کو کچھ سکھنے کو ملا ہوگا فرنڈ ایسے ہی ویڈیو ٹوٹریل دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے already سسکرائب کر لیا ہے تو آپ کا بہت بہت دھنے واد ملتے ہیں کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے بائے بوستو